بسم اللہ الرحمن الرحیم فجر کی نماز کے بعد جو میرے بائی، بہن، دوست، دولت کی شدید پریشانی میں مبتلا ہے ان دوستوں کو آج اپنے سینے کا راز دینے لگا ہوں جب بھی آپ فجر کی نماز پڑھیں اس کے بعد آپ کو جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں اس کو نماز فجر کے فوراں بعد پڑھ لیں اللہ پاک کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ اچانک جو دولت کا طوفان آ گیا ہے وہ کہاں سے آ گیا ہے آپ بس میرا آج کا وظیفہ میں ایک خاص تذبیح کا جو آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو صرف ایک بار نماز فجر کے بعد پڑھ لو آپ کی دولت کی جو کمی ہے وہ ختم ہو جائے گی ناظرین یہ ایک ایسی تذبیح ہے یہ ایک ایسا عمل ہے یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ تعالی بہت خوش ہوتا ہے اور جس سے اللہ خوش ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونہ ہی سور جاتی ہے اس وظیفہ کو اس عمل کو اس تذبیح کو کرنے والے پر اللہ تعالی اپنی خصوصی رحمت فرماتا ہے اور اس کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں میں شمار کر لیتا ہے اس کی جو بھی حاجات ہوتی ہے ان کو اللہ تعالی پورا فرما دیتا ہے رزق کے حوالے سے کوئی تنگی یا پریشانی ہو تو رب کعبہ پورے سال کا رزق اور دولت لکھ دیتا ہے میرا رب نصیب اور تقدیر کے بندے تعلق کو کول دیتا ہے کیونکہ اس عمل کو کرنے سے اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالی نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے آپ کسی بھی دن اس تذبیح کا ایک ایسا خاص وظیفہ جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں جس کو پڑھنے والا رب کعبہ سے بیٹے بیٹے کروڑوں کی خواہش بھی کرے گا تو میرا رب کروڑوں روپیہ بھی عطا فرمائے گا یہ وظیفہ پڑھنے والے سے رب خوش ہو جاتا ہے اور جس بندے سے رب خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے نام لے کر پکارتا ہے اور حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو اس کا ہر مقصد پورا فرما دو یہ جو مانگتا ہے جیسا مانگتا ہے غیبی خزانوں سے جولیا بر دو اللہ والو اب رب کی ذات جب دینے کو تیار ہے تم لوگ لینے سے کیوں انکاری ہو اس کے علاوہ ناظرین میں اپنی تمام بیٹیو سے گزارش کرتا ہوں جن کے رشتے نہیں ہو رہے آپ میں سے بہت سی بیٹیا بہت سی بہنیں ایسی بھی موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے بہترین رشتوں کے ازباب چاہتے ہیں من پسند نوکری چاہتے ہیں کرزدار ہے کرز سے نجات چاہتے ہیں میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں نافرمان اولاد ہے نافرمان شوہر ہے آپ یہ وزیبہ ایک بار کیجئے جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر کریں گے میرا رب اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا برمائے گا اب رب سے مانگنے کا وقت ہے اب رب کی ذات جب خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ رب سے مانگ لیا جائے اگر میں یوں کہوں کہ یہ تذبیح پڑنے والا خوش قسمت ہے یہ تذبیح پڑنے والا بہار جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر مل جائے گا آئیے جو لوگ اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں وہ ایک بار یہ وزیفہ لازم کریں پوری توجہ سے رب سے مانگئے صرف ایک تذبیح پڑنی ہے اور یہ تذبیح ارش الہی سے ٹاکرا جاتی ہے تقدیر کے بند تعلق کو کلوا دیتی ہے یہ تذبیح راستے میں تمام مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی کو آپ کا مقدر بنا دیتی ہے آپ نے رب کے صفاتی نام پڑنے ہیں زیادہ لمبا وزیفہ نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ مشکل وزیفہ ہے یہ عمل بہت ہی آسان ہے آپ نے کامل یقین کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے صفاتی نام پڑنے ہیں ان کو پڑنے کا اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں ناظرین اگر آپ پیسو کو لے کر آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے آپ کا جو بھی مسئلہ ہے آپ کو اگر کاروبار میں رکاوٹ ہے کوئی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہو تو نقصان ہو جاتا ہے تو ان تمام پریشانیوں کو ختم کرنے کے لئے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے بہت ہی مجرب وزیفہ ہے تو آپ سب سے پہلے نماز فجر ادا کریں بلکل جو طریقہ بتا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ کو یہ عمل کر لینا ہے اپنی طرف سے آپ کو کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہیں کرنی ہے ورنہ آپ کا وزیفہ اثر نہیں کرے گا آپ نماز فجر ادا کر لے اس کے بعد آپ وہی جانماز پر بیٹھ جائے اور سب سے پہلے تین بار سورہ کوسر پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ گیارہ مرتبہ سب سے پہلے یا مجیدو پڑھ لیں یا مجیدو یا مجیدو یا مجیدو اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ ایک مرتبہ سورہ اخلاص قل ہو اللہ اہد اللہ سوامد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان اہد پڑھ لیں اور پھر آپ نے گیارہ مرتبہ یا لطیفو پڑھنا ہے یاد رہے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو اس کو بھی اچھی طرح گیارہ مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر گیارہ مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے یا ودودو یا ودودو یا ودودو اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر گیارہ مرتبہ یا مقتدرو پڑھ لے یا مقتدرو یا مقتدرو یا مقتدرو آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گی آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مالہ مال ہو جائیں گے آپ کی بند قسمت کے تالے کل جائیں گے آپ کی غیب سے مدد ہوگی آپ یہ ایک تذبیح پر بتائیں گے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے میرا رب راضی ہو جائے گا اتنا نوازے گا اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے اور اپنا پورا نام کمنٹ میں ضرور لکھئے تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو آمین ناظرین اللہ تعالی کے نینانمے ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں شکریہ اللہ تعالی